بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل البینہز ریسیپیز آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزیدار سی منگو آئیس کریم وہ بھی صرف تین انگریڈینٹس کے ساتھ بہت ہی آسان بہت ہی مزیدار یہ ریسیپی ہے اور بہت ہی کریمی ٹیکسچر اس کا بنتا ہے اور بلیو می جو مارکیٹ سے ہم منگو آئیس کریم لاتے ہیں اس سے بھی زیادہ مزیدار بنتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ٹیکسچر تو اس کے لئے چاہیے ہوں گے آم ایک بڑا سا آم میں نے لے لیا ہے پکا ہوا اس کو بلینڈ کر لیں گے اور اس کے لئے ہمیں چاہیے ہوگا کریم ہیوی ویپنگ کریم اس کو ڈبل کریم بھی بولتے ہیں اور ہیوی کریم بھی بولتے ہیں یہ ہمیں تین سو میلی لیٹر کے قریب چاہیے ہوگی تقریباً ایک پورا کپ اور ایک چوتھائی کپ اور اس کا تھنڈا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر یہ تھنڈی نہیں ہوگی تو اچھی طرح سے ویپ نہیں ہوگی اور اس کے لئے میں لے رہی ہوں سویٹنڈ کنڈینسڈ ملک ایک کپ یعنی دو سو چالیس میلی لیٹر اور مینگو پرلپ یعنی گرائنڈ کیا ہوا مینگو بلینڈ کیا ہوا مینگو تین چوتھائی کپ ایک سو سی میلی لیٹر تو سب سے پہلے ہم لیں گے ایک مکسنگ باور اس کے اندر ڈالیں گے ہیوی کریم تین سو میلی لیٹر یعنی ایک پورا اور ایک چوتھائی کپ اور یہ تھنڈی کریم ہونی چاہیے آپ کی اور اس کو ہم ہینڈ وسک سے اچھی طرح سے بیٹ کر لیں گے جب تک کہ اس طرح کی سوفٹ پیکس نہ بن جائیں اور اس کا ٹیکسٹر بہت فلفی نہ ہو جائے تقریباً چار سے پانچ منٹ میں بہت اچھی سی وپٹ کریم ہماری تیار ہوگی ہے اس سے زیادہ وپٹ نہیں کریں گے اب اس کے اندر شامل کریں گے ایک کپ یعنی دو سو چالیس ایمل کے قریب کنڈنسٹ ملک سویٹنڈ کنڈنسٹ ملک ہے اس لیے ہم اس ریسیپی میں چینی کا استعمال نہیں کریں گے ہلکے ہلکے سے چمچ چلا کے اس کو مکس کر لیں گے بہت تیز چمچ نہ چلائیے گا ورنہ وپٹ کریم کا ٹیکسٹر خراب ہو سکتا ہے اس طرح سے ہلکا ہلکا ہم نے اس کو مکس کر لیا اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے مینگو پرل تین چوتھائی کپ یعنی ایک سو اسی میلی لیٹر کے برابر اور اس کو بھی ہم ہلکا ہلکا سا مکس کر لیں گے چمچ ہلکے ہلکے سے چلائیں گے اب اس کا کلر لائٹ جیلو سا ہو گیا ہے اگر آپ کو کلر اس کا زیادہ تیز چاہیے تو آپ اس کے اندر دو ڈرابز کے قریب فوڈ کلر بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ آپشنل ہے تو اب ہمارا کریم کا مکسچر ریڈی ہو چکا ہے اور ایک میں نے یہاں پہ ائر ٹائٹ کنٹینر لیا ہے سکس ہنڈرڈ ایمل کا اس کے اندر میں ڈالوں گی مکسچر کو اور اس طرح کی دو کنٹینرز میرے اس مکسچر سے تیار ہو رہے ہیں اب اس کو میں کور کروں گی ایک کلنگ شیٹ کی مدد سے تاکہ اس کے اندر برف نہ جمیں یہ اچھی طرح سے ریپ کر دیا اس کو کلنگ شیٹ سے اب اس کے اوپر ڈکن لگا لیں اچھی طرح سے بند کر لیں اور اس کو فریزر میں پوری رات کے لیے فریز ہونے کے لیے رکھ دیں اوور نائٹ رکھیں گے تو زیادہ اچھی آئس کریم بنے گی تو یہ پوری رات فریزر میں رکھنے کے بعد میں نے نکال لیا ہے کنٹینر آئس کریم والا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی اچھی آئس کریم فریز ہوئی ہے بہت زیادہ ہارڈ نہیں ہے اور اس کے اندر برف نہیں جمعی تھوڑی دیر کاؤنٹر پہ رکھیں گے اور پھر اس کو پلیٹر میں نکال لیں گے اب ایک نائف کی مدد سے اس کے سلائس کر لیں گے یہ دیکھئے بہت ہی سمود اور بہت ہی سلکی سا اس کا ٹیکسچر آیا ہے اور اس کے اندر بلکل بھی آئس کرسٹلز نہیں بنے اور یہ ہارڈ نہیں ہوئی اور اس کی لک اور اس کا ٹیسٹ بلکل پروفیشنل آئس کریم جیسا ہے بلیو می پسٹیشو سے گانش کر لیں گے آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میری ویڈیوز کو لائک کیجئے میری چینلز کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ